نمشکار دوستو سواگت تھا آپ کا گارڈنگ انپورٹ یوٹیوب چینل پر اور اس ویڈیو پر دوستو آج اس ویڈیو میں ہم پورچولا کا فلاور پلانٹ کی کٹنگ لگائیں گے دوستو کافی سارے کمنٹ آتے ہیں کہ سبھی فرٹیلائجر ہم نے دیکھ لیا ڈال کے اپنے پورچولا کا فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو دوستو اگر فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے ہر طرح کا آپ نے فرٹیلائجر ڈال دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پورچولا کا جو روٹ ہیں جڑے ہیں وہ پلانٹ تک نیوٹرنگز کو پہنچا ہی نہیں رہی ہے تو آپ کے کام کیجئے اپنے پورچولا کا فلاور پلانٹ جو بھی ہے آپ کے پاس جس میں فلاورز نہیں آرہے ہیں پھر کلیاں آ کر جھڑ جاتی ہیں گر جاتی ہیں سوک جاتی ہیں فول جو ہیں کھلتے ہی نہیں تو آپ اس طرح سے جو اپنے پورچولا کا فلاور پلانٹ میں اسے کٹنگ لیجئے اور چھوٹی چھوٹی کٹنگس لے کر اس طرح سے آپ لگا دیجئے نئی مٹی میں اور میں نے اس مٹی میں دوستو 70% گارڈن سول اور 30% جو ہے گوبر کی سڑی ہوئی خات جو رہتی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور ایک ضروری بات دوستو آپ کے یہاں پر مانسون سیزن ابھی شروع ہوا ہے یا نہیں مجھے نیچے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے بتائیے کہ ضرور کیونکہ دوستو میرے یہاں پر تو ابھی تک نہیں ہوں اور پچھلے مہینے سے کوئی بارش بھی نہیں ہوئی ہے یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے 45 ڈگری کا تاپمان ہے بہت برے حال ہیں اور دوستو اس طرح سے جب ہم کٹنگ لگا دیں گے اپنے اس پلانٹ میں سے لے کر جس پلانٹ میں فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے پھر کلیاں آتی ہیں اور کلیاں بلوم ہونے سے پہلے ہی سوک جاتی ہیں تو آپ اس طرح سے ایک بار کٹنگ لگا کر اپنے پورچولا کا فلاور پلانٹ کو نئی مٹی میں گروہ کیجئے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہماری جو کٹنگ ہے جو ہم نے لگائی تھی وہ گروہ ہونے لگی ہیں دو دن کے بعد دوستو آپ اس طرح سے جب کٹنگ گروہ ہونے لگیں تب آپ نے پورٹ کو ایسی جگہ پر رکھ دینا جہاں صوبہ کی دو سے تین گھنٹے کی دھوپ آتی ہو اور آپ نے جو ہے وارٹرنگ ادھک نہیں کرنی ہے ادھک وارٹرنگ کرنے پر جو ہے ہماری جو کٹنگ ہے وہ سڑنے لگے گی دوستو یہ ویڈیو جو ہے پورا فلاورنگ اپ ڈیٹ تک کا ویڈیو ہے تو آپ ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اور جب دوستو اتنی جو ہماری کٹنگ گروہ ہو جائے تب آپ نے پورٹ کو پوری طرح سے دن بھر کی دھوپ جہاں پر آتی ہو یا پھر جہاں پر جہاں سے جہاں دھوپ آتی ہو ایسی جگہ پر آپ نے پورٹ کو رکھنا ہے اور مٹی میں ہمیشہ نمی رہنی چاہیے کبھی بھی مٹی کو پوری طرح سے ڈرائی نہیں ہونے دینا ہے اور آپ نے فل سن لائٹ میں اپنے پورٹ کو رکھنا ہے ایک جروری بات دوستو یدی آپ کے گھر میں دو سے تین گھنٹے کی دھوپ آتی ہے تب بھی آپ دیسی جو پورٹ چولا کا رہتا ہے ہمارا جو لوکل ویرائیٹی کا پورٹ چولا کا رہتا ہے اس کو آپ گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں جو ہے دھوپ بلکل بھی نہیں آتی ہے یا پھر مشکل سے ایک گھنٹے کی دھوپ آتی ہے تو آپ جو ہے ہائیبریڈ پورٹ چولا کا فلاور پلانٹ کو گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہائیبریڈ پورٹ چولا کا فلاور پلانٹ کو ادھک دھوپ کی جورت نہیں رہتی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس پورٹ چولا کا پلانٹ کی گروہ جو ہے کافی اچھی ہو رہی ہے اور دو فلاورز بھی بلوم ہو چکے ہیں یہ ہے دوستو پندرمیں دن کا اپ ڈیٹ اور پندرمیں دن کے اپ ڈیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پورٹ چولا کا فلاور پلانٹ کی گروہ کتنی اچھی ہو رہی ہے ہر ایک سٹیم میں جو ہے آپ کو ڈھیروں کلیاں نجر آئیں گے تو دوستو آپ کے پورٹ چولا کا فلاور پلانٹ میں کلیاں آتی ہیں جھڑ جاتی ہیں یا پھر کلیاں نہیں بنتی ہیں سبھی طرح کے فرٹیلائزر دیکھ کر دیکھ لیے تو آپ جو ہے ایک بار اس طرح سے کٹنگز لگا کر آپ جرور ٹرائی کیجئے اور پورٹ کی جو گہرائی ہے وہ 6 سے 7 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ زیادہ بڑا گہرائی کا زیادہ 18 انچ کی گہرائی والا پورٹ یوچ کرتے ہیں پورٹ چولا کا فلاور پلانٹ کے لیے تب بھی جو ہمارے پورٹ چولا کا فلاور پلانٹ کے اچھی گروہ نہیں ہوتی ہے اب یہ دیکھئے دوستو ہم نے جو پورٹ چولا کا فلاور پلانٹ ایک انچ کی کٹنگ سے گروہ کیا تھا اس کی گروہ اور فلاورنگ کتنی اچھی ہے تو آپ جو ہیں ایک بار جرور ٹرائی کریں اور 6 سے 7 انچ کی گہرائی والا ہی پورٹ یوچ کریں یا پھر بونسائی پورٹ یوچ کریں کیونکہ دوستو ادھیک گہرائی والے پورٹ میں آپ پورٹ چولا کا فلاور پلانٹ کو لگاتے ہیں تو پلانٹ جو ہمارا اچھی گروہ نہیں کرتا ہے اور نیوٹرنٹس کو انٹیک بھی نہیں کر پاتا ہے کیونکہ میں دوستو 10 انچ کے بڑے پورٹ میں جب میں نے لگایا تھا تو اس میں ایک فلاورنگ جو ہے بہت بیکار ہو رہی تھی نہ ہی اس کی گروہ تھی اور ایک دم مریل ٹائپ کا جو ہے میرا پورٹ چولا کا پلانٹ اس میں گروہ کر رہا تھا جبکہ میں بھی اس میں فلاورنگ کے لیے جو ہے اچھے خاصے فلٹی لائجر بھی دے رہا تھا پھر بھی جو ہے اچھی گروہ اور فلاورنگ نہیں ہو رہی لیکن اس طرح کے 5 سے 6 انچ کی گھرائی والے پورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پورٹ چولا کا فلاور پلانٹ کی گروہ جو ہے کتنی اچھی ہوتی ہے اور کتنی بڑیا سی یہ فلاورنگ کرتا ہے اور کتنی اچھے اس انکھیاں میں جو ہے اس میں بٹس بنتے ہیں دوستو اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جتنی الدی ہوگا ریپلائی دینے کوشش کروں گا تھانکس فور واشنگ ہیپی گارڈنگ